جو دھاندلا کھلے عام نوہ فروری کو ہوا وہ یہاں پر ہم ایکسپیکٹ نہیں کرے کیونکہ ہماری تمام جو سیاسی خواتین ہیں ان کو سیاسی انتقام کا پورے ایک سال سے نشانہ بنایا جا رہے لیکن اب الیکشن کے نام پہ یہ اتنا بڑا ڈاکہ کہ ریزارف سیٹس کو خراب سمجھ کے دوسری پارٹیوں میں کسی ایک نئے فارمولے کے تحت بانٹ دیا جائے یہ ناقابل قبول ہے اس پہ ہم سپریم کورٹ میں بھی جائیں گے اس پہ ہم اتجاج میں بھی جائیں گے اور مجھے پہلے تو پورا یقین ہے کہ جو کمیشن بیٹھا ہے جس میں چار میمبران اور ایک چیف الیکشن کمیشنر بیٹھے ہیں وہ جو جرہ ہو رہی ہے اس کو پوری توجہ سے سنیں اور اس کے اوپر دھیان دیں جو کانسٹیٹیوشن کے جو آئین کے آرٹیکلز بتائے جا رہی ہے علی زفر صاحب نے بڑے بہترین طریقے سے دلائل دیئے اور ون بائی ون اپنا پورا کیس پریزنٹ کی ہے اس میں حوالے دیئے انہیں بہت سارے پریسیڈنس جو ڈی اے پی کو باپ پارٹی کو الہاق کے بعد ازاد امیدواروں کے الہاق کے بعد سیٹیں دی گئی تھی اسی پیٹرن پہ اسی پریسیڈنس پہ سنی اتحاد کانسل کے انڈر بی اے سیٹس ہماری بنتی ہیں ہماری خواتین کی بنتی ہیں جس میں پنجاب سے نیشنل اسمبلی کی بارہ سیٹس بنتی ہیں کے پی سے نیشنل اسمبلی کی دس سیٹیں بنتی ہیں اسی طرح پنجاب کی ہماری جو صوبائی اسمبلی سے ہماری کم از کم چابیس سیٹیں بنتی ہیں اور تین ہماری مائنورٹی اسی طرح پنجاب کی ہماری مائنورٹی